تم نے کہا جنید کی جلیوی لاش کو دیکھا تم نے کہا نصیر کی جلیوی لاش کو دیکھا تم نے کہا جنید کے یتیم چھے بچوں کو دیکھا کہ تم کو معلوم کہ جنید کا ایک بڑا بھائی نیم پاگل ہے اس کی سات اولاد ہے اس کی ذمہ داری جنید پر تھی تم کو خیروں کے لیے سمپتی ہے ارے تمہارا بھائی جو مر گیا اس کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی تم ان کے گھر کو بچاؤ گے اپنے گھر کو برباد کرو گے کیا یہی فرق ہے اسد الدین ویس یہ کہتا ہے کہ اگر دفتہ کے ایک گھر آباد رہے گا تو جنید کا گھر بھی آباد رہنا چاہیے اگر شرط پوار کے گھر میں لائٹ ہوگی تو نصیر کے گھر میں بھی چمک ہونی چاہیے اگر فڈ نبیس اور موڈی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس جو جھوٹ ہے تو پھر ہم کیوں مر رہے ہیں ارے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کرو گے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کرو گے کب تک ان سے ہمدردی کرو گے ارے اپنے آپ سے تو کبھی ہمدردی کرو تم کو میری بات اگر پسند نہیں آرہی تو سنو میں تمہاری پسند کی بات نہیں کر سکتا میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں رزوان نامی بارہ سال کے بچے کو پوچھو اکترالیمان کو بارہ سال کا بچہ ہے بیہار میں سات دن جیل میں ڈال دیا گیا کس کی سرکار ہے نام نیہاد سے کلر لوگوں کی سرکار ہے سمسچی پور میں ایک مسلمان کو ماب لنچ کر دیا گیا کس کی سرکار ہے بڑے نام نیہاد سے کلر روگوں کی سرکار ہے جنید اور نصیر کو پوچھو جمیل خان راجستان کا مرکور کمیٹی کا صدر ہے راجستان میں جنید اور نصیر کو کڈنیپ کر کے تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں جاؤ جنید اور نصیر کو کڈنیپ کیا گیا اس کی بیوی کو معلوم ہوا بھائی کو معلوم ہوا پولیس ٹیشن جا کر کمپلین کرتے ہیں کہ دو کو کڈنیپ کر لیے تو پولیس بولتی ہے کہ چل نکل جھوٹ خبر بعد میں معلوم ہوتا کہ جنید اور نصیر کو ان کے گھر سے دو سو کلومیٹر دور ان کی جلیوی لاشیں ملتی ہیں بولو پھر اس پر کیا بولو گے اس پر سمپتی پیدا نہیں ہوتی ادف تاکرے پر سمپتی پیدا ہوتی ہے کیونکہ شف سے نہ کہ دو ٹکڑے ہو گئے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہی چیز ان کو تکلیف پہنچاتی ہے کہ کون ہے یہ جو یہاں پر آ کر نام لے کر بولتا ہے ارے تم کو غلاموں اور چمچوں اور کفنچور کی خوالی سننے کی عادت پڑ گئی جب ایک شیر تمہارے سام میں دھارتا ہے سچائی کو بیان کرتا ہے تو سنو آپ لوگ بولیں گے ویسی تیری تخریر سے تو کوئی الیکشن نہیں جیتا گجرات میں صابر قابلی والا کو میں سلام کرتا ہوں ارے ہم چناؤ نہیں جیتے مگر کیا تم یہ کہو گے کہ کل میں نہیں جیتوں گا آج نہیں جیتا یہ بچے جیتا دیں گے انشاءاللہ اتالا آج نہیں جیتا یہ بچے کامیاب کر دیں گے ارے میں خبر میں چلا جاؤں گا تو یہی بچے آ کر میری خبر پر ٹھہر کر پکار کر کہیں گے اویسی تُو دیوانوں کی طرح پکارتا تھا ہم نے اس بات کو سمجھا دیکھ آج ہم کامیاب ہو کر تیری خبر پر آئے میں وہ کام کر رہا ہوں امتیاز وہ کام کر رہا ہے اخترالی ایمان وہ کام کر رہا ہے شوکت وہ کام کر رہا ہے جمیل خان وہ کام کر رہا ہے ہمارا وکیل ٹامل نادو کا وہ کام کر رہا ہے عثمان غنی وہ کام کر رہا ہے مگر یہ لوگ کیا کہتی ہیں یہ لوگ کیا کہتی ہیں سکولرزم کو بچاؤ ابے کون سا سکولرزم ہے بتاؤ میرے کو کون سا سکولرزم ہے کہ شیو سینہ سکولر ہے شیو سینہ کب سے سکولر ہو گئی مجھے بتاؤ کہ راہول گاندی پکار کر کہیں گے کہ شیو سینہ سکولر ہو گئی دونوں شنڈے اینودھا یہ رامر شام کی جوڑی ہے کبھی بھی مل لے سکتے مگر آپ سمپتی نہیں ہیں جن کی زندگیاں برباد ہو گئی کبھی سری کرشنا ریپورٹ تو پڑو جنید اور نصیر کے گھر پر کانگریس کا چیف پینیسٹر گیلوٹ نہیں گیا دو دن پہلے ایک شادی میں گئے وہاں سے آدھے گھنٹے کے راستے پر جنید کا گاؤں تھا گھاٹمی کا نہیں گئے یہ کانگریس کے نیتہ پورا بھارت پھرے پیدل 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 مگر وہاں نہیں گئے میرے عزیز دوستو یہ کونسا سکولرزم ہے بگیه کانگریس کے پیدا